سوفی سید اظہار علی صاحب جن کی گلف شانی گفتار سے ہم سب محضوظ ہوتے رہے ہیں آلی جناب قمر صاحب قمر فتح پوری صاحب جو اپنے آپ میں ایک مثال ہیں ہردو شیر ہو یا نصر ہو دونوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ موجود ہیں لیکن ان سب نے اپنا وقت مجھ سے کہہ دیا کہ وہ آپ سب اٹھا کر کے صدر محترم کے حضور پیش کر دیں اور ان سے گزارش کریں کیونکہ وقت کی تنگی ہے میں صدر محترم امیر صاحب سے امیر حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کانگریس کے بہت سینئر لیڈر اور ایک ایسی سیاست دا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سیاست کے دلدل میں رہ کر کے بھی اپنے دامن پر کوئی ایک دھبا نہ لگنے دینا یہ کمال ہے جناب امیر حیدر صاحب جو آج کے صدر عزیب قار تھے میں بہت ہی عزت بہت ہی احترام کے ساتھ ان کے حجور پہت رہا ہوں بچاتا ہوں کہ آپ لوگ پرزور انداز میں ان کا استقبال کریں اور میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ صدارتی خطوے کے ساتھ اس خودصورت محفیل کو اس کے اختتام تک پہنچائیں حالی جناب امیر حیدر صاحب حضرات اس پراشوب تاریخ دور میں ان کی آفتاب صاحب کی صدر عزیب ایسے تاریخ جو حالات چل رہے ہیں ان میں ایسے عادلی کی صدر عزیب تھی وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں میں سب سے پہلے واسف فاروقی صاحب اور یہ اکثر مشاعروں میں جاتے تھے اور کہتے تھے ایسا لگ رہا یہ کہیں گے چچا ہے میرا شعر سنیے ایسا لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس جلسے میں میں دیکھ رہا تھا تقریباً تین دھنٹے جلسہ چلا ہے جوہر کانپوری صاحب کانپور سے آگئے نیر صاحب آگئے ہمارے محترم بیٹھے ہیں سب لوگ آگئے اور کتنے عزیب اور شاعر آئے اور چلے گئے آج بھی اتنے تین گھنٹے کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہے میں سب سے پہلے تازیت پیش کرتا ہوں ان کی شریکہ حیات اور ان کے بیٹے علی حیدر تقی حیدر آفتاب و مہتاب کو حضرات یہاں پر سوفی سید ادھال علی صاحب تشیف فرما ہے فاروق کی دیشی صاحب شویب نظام صاحب کمر صدیقی صاحب امیر حیدر نیر صاحب ابباس رضا نیر صاحب معروف خان صاحب شکیل گیارمی صاحب سروت تقی صاحب سغیر نوری صاحب ڈاکٹر منصور صاحب سنجے شوق صاحب آدھر صاحب خالد صدیقی صاحب اور زینج بڑھا رہے ہیں جوہر کانپوری صاحب چرن سنگھ بشراہے تھے چلے گئے اور واسف فاروق میں سمجھتا ہوں کہ آج نظامت میں شاید ان کا جواب ان کا نیر صاحب اور ان کا مقابلہ ہم نے ہی باتا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا یہ ہم نہیں کہیں گے کیوں صاحب جوہر صاحب آپ ہی بتا سکتے ہیں میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا سب تشریف فرما ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے تو صاحب کوئی اپنی خوشی سے نہ آتا ہے نہ اپنی خوشی سے جاتا ہے جب اوپر والے کو بلانا ہوتا ہے بلالیتا ہے یہ آپ کا جو کرونا تھا اس میں کتنے لوگ ہم سے چھوٹ گئے اور یہ آپ کے آفتاب صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے ایڈمیٹ ہیں ہم لوگ دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں لیکن اے دن اندوہ نا خبر ملی کہ وہ ہمارے بیچ سے جدہ ہو گئے دوستو انہوں نے جو یہ ابھی آپ کے نوید سبا ہے جو کتاب ہے اس میں ایک ہی شیر دو شیر جو ہیں یہی ان کی مغفرت کے لئے کافی ہیں ہم منتظر ہیں روز قیامت کے اس لئے ہم منتظر ہیں روز قیامت کے اس لئے ہم کو رسول پاک کا دیدار چاہیے ہم منتظر ہیں روز قیامت کے اس لئے ہم کو رسول پاک کا دیدار چاہیے آنکھیں کھولیں تو روح مبارک ہو تھا ہم نے حیدر سا کوئی ان کا طلبگار چاہیے حضرات ادتہ کامیاب جلسہ اس میں آپ نے آپ کا ثبوت ہے کہ وہ کتنے ہر دل عزیز تھے دلوں کے کتے قریب تھے اور میں ان کے صاحب زادگان کو تازیت پیش کرتے رہے درخواست کروں گا کہ آپ آپ لوگ ان کے سلسلے میں میعاری شاعری جو ہوتی ہو ستہ ہی نہیں میعاری شاعری جو ہو اس کو ایوار دیں سال میں کم سے کم ایک فنکشن کر کے ان کے نام سے اس لئے انہوں نے تعمیری شاعری کی ہے میعاری شاعری کی ہے میسج دیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے حضرات میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین ساڑھے تین گھنٹے دلستہ چلا ہے ان سے محبت عقیدت کا سکتے بڑا اظہار ہے میرا بہت بہت شکریہ